اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایک شخص تھا حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک شخص تھا جس کو میوزک کی اور گانے باجے کی بڑی عادت تھی اور وہ اس لط میں ڈوبا ہوا تھا اور اسی میں وہ ڈوبا رہتا تھا لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ وہ گانے باجے تماشوں کا عادی تو تھا ہی تھا لیکن ساتھ میں اس کا ایک اچھا عمل یہ تھا کہ جب وہ زلجہ شریف کا چاند دیکھتا تھا تو اس چاند کے دیکھتے ہی وہ پہلی زلجہ شریف سے روزہ شروع کر دیتا تھا یعنی روزہ رکھ لیتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات ارض کی گئی کہ کریم آقا ایک بندہ ہے جو میوزک اور گانے وغیرہ کا عادی ہے لیکن جب زلجہ شریف کا وہ چاند دیکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ نوازی اور کرم نوازی فرما کر اس جوان کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور بلایا کہ اس کو بلا کر لاؤ جب وہ بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو آقا ایک کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو یعنی کونسی ایسی چیز ہے جو ان دنوں یعنی زلجہ کے دنوں میں تمہیں روزہ رکھنے پر آمادہ کرتی ہو بھارتی ہے تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ پر قربان آقا یہ دن حج کے دن ہے اور ان دنوں میں حاجی عبادت کرتے ہیں تو میری خواہش یہ ہے کہ میں وہاں تو پہنچ نہیں سکتا تو میں یہیں عبادت کر کے ان کی دعا میں اور ان کی عبادتوں میں میں بھی شریک ہو جاؤں میری بھی شرکت ہو جائے کہ میں ان کی دعاوں میں ان کی عبادتوں میں وہ عبادت کر رہے تو میں بھی عبادت کر لوں وہ راتوں کو جگ رہے تو میں بھی راتوں کو جگ لوں وہ ان کی عبادت میں میری بھی شرکت ہو جائے تو قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اس جوان سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دس دنوں کے اندر جو تم روزہ رکھتے ہو تو ان میں سے ایک روزے کا ثواب ایسے ہیں جیسے کہ ہر روز یعنی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے کہ سال بر میں ہر دن تم نے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک روزہ رکھنے پر صرف یہی ثواب نہیں کہ تم نے ہر دن روزہ رکھا بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی ثواب ہے کہ گویا کہ تم نے ایک روزے کے بدلے ثواب یہ ہے کہ تم نے سو غلام آزاد کر دیے اور حرم شریف میں قربانی کے لئے تم نے سو اونٹ روانہ کیے اور جہاد میں جانے والے مجاہدین کے لئے تم نے سو گھوڑے دیے یعنی سو غلام آزاد کرنے کا ثواب سو قربانیاں یعنی حرم میں سو اونٹ قربانی کے لئے بھیجنے کا ثواب اور جہاد کرنے والوں کے لئے سو گھوڑے دینے والوں کو جو عجر و ثواب ملے گا وہ تمہیں ایک روزہ زلجہ شریف میں رکھنے پر اللہ عطا فرمائے گا آپ گوھر فرمائیں کہ کتنے مبارک دن ہیں کہ ایک تو ایک روزہ رکھا زلجہ شریف میں سال بھر روزوں کا ثواب ایک دوسرا سو غلام آزاد کرنے کا ثواب سو اونٹ حرم شریف میں قربانی کے لئے بھیجنے کا ثواب اور سو گھوڑے مجاہدین کو دینے کا ثواب کتنی بڑی سعادت ہے جہاں ایک نیکی کے لئے انسان ترسے گا کوئی کسی کو نہیں دے گا یا کتنا خوبصورت موقع ہے کہ زلجہ شریف کا مہینہ آ رہا ہے کاش کہ ہم اس مبارک عشرے میں روزوں کا احتمام کرتے حالانکہ یہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے لیکن ان روزوں کا احتمام کرنا چاہیے بلکہ بعض بزرگان دین کے متعلق آیا ہے کہ وہ تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو ہر مہینے کی اور آشورہ کا روزہ اور زلجہ میں عرفہ کا روزہ سفر میں بھی ترک نہیں کرتے تھے سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ رمضان شریف کے روزے چھوڑ سکتے سفر میں لیکن تم یہ روزے سفر میں بھی رکھتے سفر میں نہیں چھوڑتے تو بہت خوبصورت جواب ایک بزرگ نے دیا کہ رمضان شریف کے روزے اگر چھوڑ جائیں یا سفر میں چھوڑ دیں تو اس کی قضاء اور دنوں میں کر سکتے ہیں لیکن یہ روزے چھوڑ جائیں تو ان کی چونکہ یہ نفل ہے تو نفل کی قضاء نہیں ہو سکتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو سفر میں بھی رکھتے ہیں حالانکہ سفر میں بہت چھوٹ ہے مگر چونکہ جو لوگ نیکی کے دلدالے ہوتے ہیں جنہیں نیکی سے رغبت ہوتی ہے اور نیکیوں کے ذریعے سے جو اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا ذوق اور شوق ہے یاد رکھئے کہ یہ لمحات بار بار نہیں آتے بلکہ یہ زندگی بھی بار بار محصر نہیں ہے صرف ایک مرتبہ پہلی اور آخری مرتبہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور پھر جن راتوں کی قسم قدرت یاد کرے سوچئے ان راتوں میں کتنی برکت ہوگی اور چونکہ جو وہ دن رات کے تابع ہوتے ہیں تو راتوں میں جو برکت ہے وہ برکت دنوں میں بھی ہوتی ہے اور دن میں جو برکت ہے وہ راتوں کو بھی ہوتی ہے اس لیے ان راتوں کو برکت والی راتوں کو قیام کریں